نمشکار دوستو آج جس کتاب کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے موساد اس کتاب کو لکھا ہے مائیکل بارج جوہر نے اور نسیم مشال نے اس کتاب میں لگ بگ پندرہ سے بیس سٹوریز ہیں اور وہ سب موساد کے بارے میں ہیں اور اس میں ایک سٹوری کے بارے میں ہم آج بات کرتے ہیں جس کا نام ہے کینگ آف شیڈوز اس میں جو ہے بھومتی ساگر میں ایک طفان آیا ہوا ہے اور اس طفان میں ایک ٹوٹی فوٹی قسطی جو ہے وہ گاجہ کے بیچ پر پہنچتی ہے اور اس قسطی سے کچھ فلسطینی جو ہیں وہ نکل کے بھاگتے ہیں بیچ کی طرف اور بیچ پر ان کو دو لڑکے ملتے ہیں جو ان کو ایک سرکشد جگہ پر لے جاتے ہیں ایک بگیچے میں لے جا کے ان کو چھپا دیتے ہیں ان کے پیچھے پیچھے ایک اسرائیل کی ایک بوٹ آتی ہے جو ٹارپیڈو بوٹ ہے جب چلنے میں کافی فاسٹ ہوتی ہے اور وہ بھی لینڈ کرتی ہے اور اس میں سے اسرائیلی سینک جو ہیں وہ نکلتے ہیں اور جس طرف یہ لوگ بھاگے گئے ہوتے ہیں اس طرف فائرنگ کرتے ہیں ان کو دھونڈتے ہیں لیکن یہ تب تک یہ ایک بگیچے میں جا کے چھپ گئے ہوتے ہیں اور یہ ملتے نہیں ہیں لیکن فوجی جو ہیں اسرائیل کے وہ ان لوگوں کو دھونڈتے رہتے ہیں بیچ کے اوپر اور ادھر ادھر ایریاز میں فائنل یہ ملتے نہیں ہیں اس کے بعد رات ہو جاتی ہے تو رات میں ان کو ایک فلسطینی کا ایک ٹیرریسٹ جو ہے وہ آ کے ملتا ہے ان کو یہ بتاتے ہیں کہ ان کے کمانڈر نے جو لیبنان میں ہے انہوں نے بھیجا ہے وہ پلسطین میں جو جو پپلر فرنٹ آف پلسطین ہے اس کے کمانڈر سے ان کو ملنا ہے تاکہ وہ مل جل کر جو ان کا اسرائیل کو جو نقصان پہنچانا ہے ٹیرریسٹ ایکٹیوٹیز کر کے وہ مل جل کر کر سکے وہ پیسہ بھی لائے تھے ان کے پاس بہت سارا ملٹری کا سامان بھی تھا تو وہ ٹیرریسٹ ان کو اگلے دن جو ہے وہ ہم کے ہیڈکوارٹر میں لے کے جاتا ہے پپلر فرنٹ آف پلسطین کے اور اس ہیڈکوارٹر میں سب ہی کمانڈرز آتے ہیں اور یہ جو لیبنان سے جو آئے ہوتے ہیں ٹیرریسٹ یہ بھی وہاں میں رہتے ہیں اور سب ملتے ہیں جب ان کی ملاقات شروع ہوتی ہے تو ایک اشارے کے طور پر جو ہے جو لیبنان کا جو کمانڈر ہے وہ سب اسے پوچھتا ہے کہ سب کوئی آ گیا ہے یا نہیں جو آنسر ہوتا ہے کہ آ گیا ہے تو سب ہی جو اس کے ساتھ گروپ میں ہوتے وہ اپنی بندوقیں نکالتے ہیں اور پوپلر فرنٹ او پلسطین کے سب ہی کمانڈرز کو وہی پر دھراشائی کر دیتے ہیں مار دیتے ہیں اور اس کے بعد وہاں سے اس بیلڈنگ سے نکلتے ہیں اور گازہ کی گلیوں میں چھپتے چھپاتے نکل کے یہ اسرائیل کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور شام کو جا کے یہ جو کمانڈر تھا لیبنان کے گروپ کا وہ اپنے اسرائیلی اسرائیل ڈیفنس پورسز گرز چیف ہے ان کا ان کو جا کے بتاتے ہیں کہ ہمارا آپریشن گرگٹ جو ہے وہ سفل ہوا ہے تو اس طرح سے ایک آپریشن انہوں نے پلان کیا جس میں وہ فلسطینی بنتے ہیں اور انہی کے پاس جا کر انہی کے تریریسٹ اورگرنیزیشن کے بہت سارے کمانڈرز کو مار دیتے ہیں تو یہ جو سارا کام جو یہ پلاننگ سے کیا گیا تھا یہ مائر ڈیگن کی نرتتوں میں کیا گیا تھا مائر ڈیگن جو ہیں وہ ایک طرح سے کمانڈر تھے پوری آپریشن کے اور انہی کے نرتتوں میں یہ پورا آپریشن کیا گیا تھا مائر ڈیگن جو ہیں وہ ایک ہولوکاسٹ سروائیور فیملی سے تھے ان کے فیملی کے سارے لوگ جو تھے لگ بھگ ہولوکاسٹ میں جرمنی میں اور آس پاس ایریاز میں مار دیا گیا تھے اور جب اسرائیل بنا تو وہ ان کی فیملی کے اپنے پیرنٹس کے ساتھ وہ اسرائیل آئے اور وہیں پہ انہوں نے رہنا شروع کیا اسرائیل کی سینہ کو جوئن کیا انہوں نے پیرا ٹوپرز کے طور پر پھر ایک کمانڈو فورس بھی جوئن کی اور اس طرح سے ان کا کریئر بڑھتا رہا دوستو مائر ڈیگن کی فیملی کی ایک ہولوکاسٹ کی ایک بہت بڑی درگٹنا ہے جس کے بارے میں کافی کچھ لکھا گیا ہے تو اس میں ایک فوٹوگراف ہے جو آپ کو میں دکھاتا ہوں اس فوٹوگراف میں ان کے جو دادا جی ہیں وہ گھٹنوں کے بل پر کھڑے ہوئے ہیں اور ناجی لوگ ان کے آس پاس کھڑے ہیں اور اس فوٹوگراف کو اس سمیں لیا گیا ہے اور اس فوٹوگراف کے لینے کے کچھ دیر بعد ہی ان کے دادا جی کو گولی مار کر ہتیا کر دی جاتی ہے اور اس فوٹوگراف کو مائر ڈیگن جو ہمیشہ اپنے آفیس میں رکھا کرتے تھے اور اپنے جو بھی مطر یا آفیس کے جو کلیگ اور جو بھی کوئی ڈگنیٹری آتا تھا ان کو بتاتے تھے کہ اسرائیل کا سٹرانگ ہونا بہت جروری ہے اور آنے والی پیڑیوں کو ہولوکارس جیسی جو سچویشن ہے وہ نہیں جھلنا پڑے اس کے لئے جروری ہے کہ اسرائیل سٹرانگ بنے تاکہ ایسی ساری بھی پتیاں جب آئیں تو ان کا سٹرانگلی مقابلہ کر سکے انیس سو سڑھ سڑھ کے اندر جب اسرائیل اور عرب وار ہوا تھا سکس ڈیز وار ہوا تھا جس میں اسرائیل جیت گیا تھا اور فیلسطین پہ قبضہ کر لیا تھا اس ڈیوریشن میں قبضہ ہونے کے بعد بہت ساری ٹیریریسٹ ایکٹیوٹیز پورے اسرائیل بھر میں ہونے لگی تھی اور اس میں بہت زیادہ لوگ مارے جا رہے تھے اس میں اس میں جو اس ایریا کے کمانڈر تھے انہوں نے اپنی ایک ٹیم بنائی سیکریٹ ٹیم کمانڈوز کی جو فیلسطین کی ایریا میں جاتے تھے اور چکے سے جو بھی ٹیریریسٹ ان کو پہچان میں آتے تھے ان کو چکے سے ان کو ختم کر دیتے تھے تو یہ فورس کافی اسرائیلی فورسز میں یہ کافی پاپلر تھی جو ٹیریریسٹ کو ختم کر رہی تھی اور اسی میں ایک فیمیس انسیڈنٹ ایسا تھا کہ جب ایک ٹیریریسٹ کو یہ لوگ چاروں سے کور کر لیتے ہیں تو وہ ایک ہینڈ گریڈینٹ کو پن نکال کے لائیو کر کے کھڑا ہو جاتا ہے تو انسٹینٹ آف وہاں سے بھاگنے کے مائر ڈیگن جو ہیں اس پہ جھپٹا مارتے ہیں اس کے جہد گولہ ہے اس کو کہیں اور فیٹ دیتے ہیں اور اس کو پیٹ پیٹ کے وہیں پہ مار دیتے ہیں تو اس طرح سے اور اس کے بعد ان کو ایک میڈل بھی ملتا ہے تو اس طرح سے یہ کافی ایک فیمس نام ہے اسرائیل ڈیفینس فورسز میں انہوں نے اسرائیل کے لئے بہت سارے سیکریٹ آپریشنز نہ صرف فلسطین میں کیے لیوڈان کے اندر کیے دمسک میں کیے اور انہوں نے بہت سارے سیکریٹ آپریشنز اسی طرح سے کیے جہاں پہ یہ بھیس بدل بدل کر عربیوں کے بھیس میں یہ پورے فلسطین میں گھوما کرتے تھے ان کے ٹیرریشت جو ہیڈکوارٹر تھے ان کی ایریکی کیا کرتے تھے اور جہاں پہ بھی ان کو موقع ملتا تھا یہ ٹیرریشت جو فلسطینی ٹیرریشت تھے ان کو ایلیمنیٹ کر دیتے تھے اور اس کام کے لئے کئی بار ان کو ڈانٹ بھی پڑتی تھی لیکن یہ کرتے تھے کیونکہ ان کا ماننا یہ تھا کہ اگر ہم ان ٹیرریشت کو نہیں ماریں گے تو یہ ٹیرریشت ایک نا ایک دن ہم کو جرور مار دیں گے تو اس فلسپی پہ یہ چلتے تھے اور اس سے پہلے کی ٹیرریشت آپ کو مارے آپ جا کے ٹیرریشت کو مار دو اس طرح کی فلسپی میں یہ وشواس کرتے تھے تو اس طرح سے جو ہے مائے ڈاغن جو ہے اسرائیلی فورسز میں ایک بہت بڑا نام ہے اور دھیرے دھیرے کر کے یہ جو ہے اسرائیل کے جو موساد ہے اس کے چیف بھی بنے ان کے سامنے میں بہت سارے آپریشنز کیے گئے جس میں مین کام تھا ایران کا جو نکلئر پروگرام ہے اس کو کسی طرح سے نیوٹرلائز کرنا اس کو ڈیلے کروا دینا کچھ بھی کر کے اس کو کمپلیٹ نہیں ہونے دینا اس طرح کے کام انہوں نے کیے بہت سارے ٹیرریشت کو انہوں نے مارا اس میں کئی بار کئی آپریشنز اسفل بھی ہوئے جن میں کافی اسرائیل کو بدنامی بھی اٹھانی پڑی لیکن جو جو مائر ڈیگن تھے ان کی ریپوٹیشن پر ان سب چیزوں سے زیادہ فرق نہیں پڑا دو ہزار گیارہ کے اندر انہوں نے اپنی جواب سے انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی اور دو ہزار سولہ کے اندر ان کی کینسر سے ان کی مات ہو گئی تو دوستو یہ تھی ایک کہانی موساد کی مائر ڈیگن کی مائر ڈیگن کو کینگ آف شیڈوز بھی کہتے تھے کیونکہ وہ بھیج بدلنے میں بہت مائر تھے اور اس کہانی کا شیرشک بھی وہی ہے کینگ آف شیڈوز تو یہ تھی یہ دوستو ایک کہانی اگلی بار میں پھر کسی اور کہانی کو لے کر آپ کے سامنے پرستیت فاؤں گا اور تب تک لیے نمشکار